بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فود سیکرٹ دوستو آج آپ کے ساتھ چکن بروسٹ بنانے کی ریسپی شیئر کروں گا بہت سی ریکویسٹ بھی آ رہی تھی بہت سے بہن بھائی کہہ رہے تھے کہ چکن بروسٹ بھی بنانا چاہتے ہیں لیکن آسان بھی ہو اور مجھے انسٹاگرام پہ کمیٹ بھی آتے ہیں کہ ہم باہر کے کنٹری میں جوب کرنے گئے ہوئے ہیں ہم وہاں پہ اکیلے رہتے ہیں میں سٹوڈینٹ ہوں تو ہم وہاں پہ آسانی کے ساتھ جو بروسٹ وغیرہ بنا لیں وہ آپ طریقہ ہمیں بتائیں تو آج کی جو ریسپی ہے نا انشاءاللہ تالہ بہت ہی آسان ہے اس کو بگنر بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور انشاءاللہ تالہ اس کا ریزلٹ اس کا ٹیسٹ کسی بھی البیک سے کسی بھی کئی ایف سی سے یا کسی بھی مشہور چکن سے کم نہیں ہوگا یہ اتنا مزیدار اور بہترین قسم کا چکن بروسٹ مسالے دار قرارہ سا آج آپ کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اور اوپر سے یہ بہت زیادہ کرسپی ہوتا ہے اس کی جو سکن ہے نا بہت زیادہ کرسپی ہوتی ہے اور اندر سے بہت زیادہ جوسی مکھن ملائی کی طرح سوفٹ ہے تو آپ اس کو سکن والے چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں بغیر سکن کے بھی بنا سکتے ہیں میرے پاس بغیر سکن والا چکن ہے تو میں بغیر سکن کے بنا دوں گا اگر آپ کسی ایسے کنٹری میں رہتے ہیں جہاں پہ سکن والا چکن ملتا ہے تو آپ اس سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ جو لیک پیسیز لینے ہیں نا دیکھیں میرے پاس چھوٹے سائز کے لیک ہے اور اس کے ساتھ ایک سینے کا پیس ہے اور تقریباً پانچ عدد اس کے اندر لیک پیسیز ہیں اب سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر کٹس لگا لینے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے چکن کو پہلے دھو لینا اچھی طرح واش کر لینا ہے میں نے چکن کو دھو لیا تھا چکن میرا فریزر میں پڑا ہوا تھا اس کو پہلے میں نے ڈی فروز کیا ہے اور پھر اس کو کٹس لگا لیے اب کٹس لگانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے ایک لیمو لینا ہے میں نے ایک بڑے سائز کا لیمو لیا ہے اچھا یہ چھوٹے چھوٹے چھے پیسیز ہیں اگر اس کی ویٹ کی بات کریں تقریباً ایک کلو یا سوا کلو تو ان کا ویٹ ہے تو اس کے اندر میں نے آدھا لیمو شامل کیا ہے بڑے سائز کا کیونکہ لیمو پانی والا ہے اگر لیمو کم پانی والا ہے تو آپ اس کے اندر پورا بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون نمک شامل کریں گے ون ٹی سپون اس کے اندر لسن پورڈر یا لسن کا پیسٹ شامل کر دیں میں نے پورڈر ڈال دیا ون ٹی سپون لال مرچ پورڈر شامل کریں گے اچھا یہاں پہ اس کے اندر ون ٹی سپون پیلی والی ہم نے مرچ شامل کرنی ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس کے اندر کوٹی ہوئی لال مرچ ڈال سکتے ہیں اب یہاں پہ اس کے اندر ہم نے بیکنگ پورڈر شامل کرنا ہے تقریباً آدھا چائے کا چمچ پھر یہاں پہ ون ٹیبل سپون اس کے اندر مسٹرڈ پیس شامل کریں گے اچھا مسٹرڈ پیس ڈالنے کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون ڈالنا ہے ریڈ چلی سوس ون ٹیبل سپون اس کے اندر سویا سوس ڈالیں گے اور اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر دینا ہے بلکل سمپل اور آسان سی اس کی مہرینیشن ہے لیکن آپ اس کو بنائیں گے اس کو ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ مزا آ جائے گا یہاں پہ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ اس کو فریج والے خانے میں آورنائٹ آٹ گھنٹے ریسٹ دے سکتی ہیں اگر ٹائم کم ہے تو دو گھنٹے اس کو ریسٹ دیں دو گھنٹے کے بعد اس کو تیار کر سکتی ہیں اچھا یہاں پہ میرے پاس ایک کپ میدہ ہے اور اس کے اندر آدھا کپ میں کون فلور شامل کروں گا جتنا آپ نے میدہ لینا ہے اس سے آدھا اس کے اندر کون فلور شامل کرنا ہے ہاف ٹی سپون اس کے اندر نمک شامل کرنا ہے ہاف ٹی سپون اس کے اندر لال مرچ پورڈر ہاف ٹی سپون اس کے اندر کالی مرچ پورڈر شامل کریں گے حارف ٹی سپونے کے اندر چائنا نمک اگر چائنا نمک نہیں آپ ڈالنا چاہتے تو آپ اس کے اندر چکن پورڈر ڈال سکتے ہیں اچھا RESAĂ یہاں پر ہم نے اس کے اندر ایک چھٹکی زردہ فود کلر شامل کرنا ہے اب زردہ فود کلر شامل کریں گے یہاں پر ہاف ٹی سپونی لسن پورڈر شامل کر دیں گے اچھی طرح مکس کر دیں گے اچھا یہاں اچھی طرح ہم نے اس آدیکہ مکس کرنے کے بار نہ اب اس کو ہم نے لیکوڈ فارم میں لے کے آنا ہے تو لیکوڈ فارم میں لانے کے لیے ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کر دینے یہ دیکھیں اس طرح پانی شامل کر دیں گے اچھا یہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اب یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر جو فوڈ کلر ڈالانا ہے اس کا کتنا خوبصورت کلر نکر رہا ہے اب پانی ڈال کے ہم نے اس کا پتلا سا لیکوڈ بنا لینا ہے میں آپ کو اس کی کنسیسٹینسی بھی دکھاتا ہوں اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے اس کے اندر کوئی بھی گٹلی کوئی بھی لمز نہ رہے اس لیے اچھی طرح مکس کرنا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لی اگرے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اس طرح کی مزیدار انفرمیٹیو ویڈیو ڈیلی اپلوڈ کرتا رہے تو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا اچھا آپ اس کی کنسیسٹینسی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اتنا یہ پتلا ہونا چاہیے اب یہاں پہ ہمارے پاس سمپل میدہ ہے چکن ہے اور اس کے ساتھ جو ہم نے کوٹنگ تیار کی ہے اس کی لیکورڈ تیار کی ہے تین چیزیں ہونی چاہیے اب چکن کو دو گھنٹے ہو گئے ہیں سب سے پہلے اس کو لیکورڈ میں ڈیپ کریں گے اس کے اندر آپ انڈا بھی شامل کر سکتے ہیں کچھ لوگ انڈا پسند کرتے ہیں تو انڈا بھی ڈال سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے اس کو سمپل میدے کے اندر ڈیپ کرنا ہے دوسرے ہاتھ کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے میدہ ڈالنا ہے اور اس کو بگنر بھی بہت ہی سانی کے ساتھ بنا سکتا ہے اس میں وہ نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ سے اس کو کوٹنگ کرنی ہے یا اس کے اندر اس کے فلیکس بنانے ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں سمپلی آپ نے اس کے اوپر میدہ ڈالنا ہے جھاڑنا ہے بس جھاڑ کے اور اس کو ایک پلیٹ میں رکھ لینا ہے اسی طرح سے سارے پیسیز کی کوٹنگ کر لینا ہے جتنے پیس ہم نے اس آئل کے اندر ڈال لینا ہے اب آئل کو پہلے ہم نے تھوڑا سا پری ہیٹ کر لینا ہے پری ہیٹ کرنے کے بعد اس آئل کے اندر یہ چکن پیسیز شامل کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے تھنڈے آئل کے اندر آپ نے چکن کبھی بھی نہیں ڈالنا کیونکہ تھنڈے آئل کے اندر چکن کی کوٹنگ فوری سے اتر جاتی ہے پہلے چکن آئل آپ کا گرم ہونا چاہیے پری ہیٹ ہونا چاہیے پھر اس کے اندر ہم نے چکن شامل کرنا ہے تقریباً دو منٹ کے بعد اس کی سائٹ چینج کریں گے اور دوسری سائٹ سے بھی اس کو پکا لیں گے دیکھیں اس طرح سے دیکھیں دو منٹ کے بعد ایک سائٹ سے اس کی سکن جو ہے نا ہلکی ہلکی کرسپی ہو گئی ہے پکی ہو گئی ہے اب یہاں پہ اس کو گولڈن کلر ہونے تک پکائیں گے اور اس کی جو فرائنگ ٹائم ہے نا وہ تقریباً پندرہ سے سترہ منٹ ہوگا کیونکہ بڑے پیسیز ہیں اور نیچے فلیم ہمارا میڈیم رہے گا اس طرح ہم نے سائٹیں چینج کر کے اس کو گولڈن کلر دے لینا اور خوبصورت سے یہ ہمارے مزیدار سے کرسپی بروسٹ آج کے تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے اوپر سے آپ اس کی سکن چیک کریں یہ میں نے آپ کو ایک بلکل نیا طریقہ بتایا آپ بہت ہی سانی کے ساتھ اس طرح سے بنا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جو بھائی اب باہر کے کنٹری میں رہتے ہیں اکیلے رہتے ہیں وہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں بگنر بھی جو پہلی دفعہ بنانا چاہتے ہیں وہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور ریزلٹ انشاءاللہ جو بزار سے آپ بروسٹ کھاتے ہیں اس سے اچھا آئے گا میں گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اس کو میں نے سرکر دیا ہے سرونگ کا طریقہ چیک کر لیں اس طرح آپ اگر مہمانوں کے اگر سرکر کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سمپل سی ایک پلیٹ بھی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ چٹنی ہے چٹنی کی ریسپی کل ہم نے پکوڑا کی ریسپی کے اندر شامل کی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پکوڑا کی ریسپی کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ چٹنی بھی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں کھٹی مٹی بڑی مزیدار چٹنی ہے اب یہاں پہ بروسٹ کی کنڈیشن دیکھیں ماشاءاللہ سے اندر سے بلکل پانی خوشک ہوا اور بہترین قسم کا یہ بروسٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور اسی طرح کا جو اوریجنل بروسٹ ہوتا ہے اسی طرح کا ہونا چاہیے اب آج آپ کے ساتھ آئل فری سٹیم روست کی ریسپی شیئر کروں گا بغیر تیل کے ہم شادیوں والا سٹیم روست کس طریقے سے بنا سکتے ہیں گھر پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آئل ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے بریڈ پریشر کا مسئلہ ہے بی پی کا مسئلہ ہے تو آئل اس کے اندر کھانا منع ہے تو آج آپ کو بغیر آئل کے بنانے کا طریقہ بتاؤں گا جو لوگ ڈائیٹ کر رہے ہیں جو جم جاتے ہیں ان کے لیے بہت ہی زبردس اور ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار اور ڈیلیشیس آسانی کے ساتھ ہم یہ آج کا چکن سٹیم روست بنائیں گے اکثر اس کی میری نیشن میں گلتیاں ہوتی ہیں کہ میری نیشن کے اندر چکن پھیکا رہ جاتا ہے جب ہم اس کا جو فائنل ریزلٹ ہوتا ہے اس کے اندر چکن کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اندر سے وہ بلکل پھیکا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ چکن لیک پیسیز لے لی ہے اگر اس کی ویٹ کی بات کرے تو اس کا ون کے جی ویٹ ہے اب سب سے پہلے اس کو کٹس لگائیں گے اچھا کٹس لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کو نا سمپلی اس طرح ہم نے رفلی کٹ لگا لینے ہے کٹ تھوڑے سے گہرے ہونے چاہیے ایک سائیڈ پہ لگائیں گے اسی طرح سے ہم دوسری سائیڈ پہ کٹ لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھا اس طرح ہم نے کٹس لگانے کے بعد پھر اس کی میرینیشن کرنی ہے اچھا یہ کٹس لگانے کے بعد دوسرا بھی آپ کو میں پیس اسی طرح کٹ لگا کے دکھا دیتا ہوں اچھا اکثر ہم یہاں پہ یا تو بہت زیادہ کٹ لگا لیتے ہیں یا بہت کم لگاتے ہیں بوٹی کے ساتھ آپ سے کٹ لگانے چاہیے اگر تو لیک پیس بہت بڑا ہے تو اس کے اندر آپ بہت زیادہ گہرے کٹ لگا لیں اگر اس طرح چھوٹے لیک پیسیز ہیں جس طرح میرے پاس چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کے اندر کٹ بھی آپ نے مناسب لگانے یہ نہیں کہ کٹ لگاتے ہو بہت بھی آپ نے بوٹی کو توڑ دینا بلکل یہاں پہ اچھا یہاں پہ کٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس طرح ہم نے سارے پیسیز کے اوپر کٹس لگا لینا ہے پھر سب سے پہلا انگریڈینٹ اس کے اندر ہم سرکہ شامل کریں گے سرکہ پانچ ٹیبل سپون اس کے اندر شامل کریں گے پانچ لیک پیسیز ہے پھر اس کے اندر ہم نے ون ٹی سپون نمک شامل کرنا ہے نمک شامل کرنے کے بعد یہاں پہ ہاتھ کی مدد سے ہم نے اچھی طرح سے نمک اور سرکے کو پیسیز کے اوپر لگا دینا ہے ایک تو یہ چکن کو واش کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ چکن کے اندر جو سمیل ہوتی ہے چکن کے اندر اگر بلیڈ وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے دیکھیں پیسیز کو ایک دوسرے کے اوپر لگا کے اس طرح سے تو اچھی طرح ہاتھ کے ساتھ اس کو مل لینا ہے اس سے ہی ہوگا کہ نمک سارے پیسیز کے اوپر بیلنس لگ جائے گا تو یہاں پہ اسی طرح سے ہم نے کٹس وغیرہ لگا کے سرکہ نمک لگا کے اس کو آدھے گھنٹے کا ریشت دے دینا ہے آدھے گھنٹے بعد پھر آپ کو میں اس کی کنڈیشن دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ابھی دیکھیں اس کا کلر جو ہے وائٹ ہو چکا ہے دوسری سائٹ سے بھی اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور اس کے اندر جو ایکسٹرا بلڈ تھا نا ایکسٹرا پانی تھا اس کی سمیل تھی وہ نکل گئی ہے اس کو ہم نے دو تین پانی کے ساتھ پیسیز کو اچھی طرح دھو لینا ہے دھونے کے بعد ایک سٹینر والی جالی میں رکھنا ہے پانی وغیرہ جب نکل جائے پھر ہم نے اس کی میری نیشن کے اندر دو ٹیبل سپون دہی لینی ہے پھر اس کے اندر ہم ون ٹی سپون نمک شامل کر دیں گے پھر یہاں پہ اس کے اندر ون ٹی سپون لسن کا پورڈر شامل کریں گے ون ٹی سپون اس کے اندر پیلی مرچ یعنی کہ تھائی چیلی پورڈر شامل کریں گے پھر ون ٹی سپون اس کے اندر لال مرچ پورڈر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر حلدی پورڈر شامل کریں گے پھر اس کے اندر ہم نے ون ٹی سپون گرم مسالہ پوٹر شامل کرنا ہے ون ٹی سپون اس کے اندر دھنیے کا پوٹر شامل کرنا ہے پھر یہاں پہ ہم نے اس کے اندر کوکنگ آئل تقریباً ایک ٹیبل سپون شامل کرنا ہے صرف پھر ون ٹیبل سپون اس کے اندر ریڈ چلی ساوس شامل کرنی ہے پھر یہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر دینا ہے مکسنگ اس طرح سے کرنی ہے ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح اس کو گھما پھر آ کے مسالہ اس کے اوپر لگا دینا اچھا اگر آپ اسی دوران چینل پہ نئے پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں یہاں پہ اس طرح کی مزہ دار سی ریسپیز میں ڈیلی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں جناب اس کو میں نے مسالہ وغیرہ لگا لیا مسالہ لگانے کے دوران اس کے اندر تھوڑا سا میں نے زردہ رنگ بھی ڈال دیا تھا اس کی خوبصورتی کے لیے اور بہتر کلر کے لیے اب ان سارے لگ پیسیز کی ہم نے اچھی طرح میرینیشن کرنے کے بعد اس کو آدھے گھنٹے کا ریسٹ دینا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو اس کو دو گھنٹے فریج میں رکھ کے ریسٹ دے دیں اس سے ریزلٹ زیادہ اچھا آئے گا پھر یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا پین کے اندر اب ہم نے ان پیسیز کو اس طرح سے رکھ دینا ہے اور نیچے گیس کے فلیم کو ہم نے آن کر دینا ہے اور جب ایک سائیڈ سے یہ پکنا سٹارٹ ہو جائے اس کا پانی وغیرہ ایک سائیڈ سے خوشک ہو جائے تیز آگ پہ ہم نے یہ سارا پروسیس کرنا ہے پھر اس کی سائیڈ ہم نے چینج کر دینا ہے دیکھیں اس طرح سے اور اس کے اندر کوئی آئل یا کچھ بھی ڈالنے کی ضرور نہیں ہے نانسٹک کا پین لے اور اس کے اندر یہ پیسیز ڈال کے اور دونوں سائیڈوں سے ہم نے اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ خوشک کرنا ہے جو پانی چکن چھوڑے گا نا وہ خوشک کر کے اور اس کو ہم نے جلانا بھی نہیں ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں اس طرح کا اس کا کلر ہونا چاہیے تو ابھی اس کو نکال لیتے ہیں پلیڈ میں نکال لیں گے اچھا پلیڈ میں نکال لیں کے بعد اس کو اچھی طرح تھنڈا کر لیں گے یہ دیکھیں پیسیز کی کنڈیشن دیکھ لیں اس طرح کیوں نہیں چاہیے اب یہاں پہ جو ہمارے پاس باقی کی میری نیشن باچ گئی ہے اس کو کسی بھی چمئی سپیچلا کے ساتھ اس طرح کٹھا کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھا اس میری نیشن کو کٹھا کرنے کے بعد آدھا لیمو لیں گے آدھا لیمو کا رس اس کے اندر شامل کر دیں گے اب یہ جو میری نیشن ہے لیمو والی میری نیشن اس کی کیا ہی بات ہے اچھی طرح ہم نے یہ لیمو اس کے اندر نچوڑ دینا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر دینا ہے یہ دیکھیں ایک بیج اس کے اندر چلا گیا ہے تو بیج نکال دیں گے بعد میں جو بیج ہے نا وہ مو میں آتا ہے تو پھر کڑواپن محسوس ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر دینا ہے تو دوستو اس کے علاوہ میں نے شادیوں والا سٹیم روست ریسٹورنٹ والا سٹیم روست بہت سی ریسپیز اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ کوئی بھی ریسپی سرچ کرنا چاہتے ہیں مٹن سٹیم روست کی بیف سٹیم روست کی چکن سٹیم روست کی ریسپی سرچ کرنا چاہتے ہیں ریسپی کا نام لکھے بائی سمیولا لکھ دیں فوری سے آپ کو ریسپی مل جائے گی اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ جو میرینیشن آنے یہ ہم نے ان پیسوں کے اوپر لگا دینی ہے اب یہ لیمن والی میرینیشن جو ہوگی یہ ایک تو اس کے اندر یہ کام کرے گی کہ اگر اس کے اوپر سے ہلکا پھل کا مسالہ اتر بھی جاتا ہے تو ٹیسٹ میں جو ہے نا وہ کوئی کمی نہیں آئے گی اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بڑا زبردست لیمن کا فلیور بھی آ جائے گا تو اسی طرح سے سارے پیسیز کے اوپر یہ بچا ہوا مسالہ اپلائی کر دینا ہے پھر یہاں پہ دوسری سائیڈ پہ ہم نے ایک پریشر ککر لے لینا ہے اس کے اندر ہم نے آدھا گلاس پانی شامل کرنا ہے اب یہاں پہ جو لیمون کا چھلکے ہم نے بچے تھے نا وہ ہم نے کاٹ کے اس کے اندر شامل کر دینا ہے ایک بادیان کا پھول اور ایک جائیویتری کا چھوٹا سا پھول یہ اس کے اندر خوشبو کے لیے شامل کریں گے پھر اس کے اندر ایک سٹیمر والی جالی رکھیں گے اوپر لگائیں گے بٹر پیپر اب بٹر پیپر کے اندر نا ہم نے کچھ سراہ کر دینے ہیں تاکہ جو اس کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے وہ پانی نیچے سٹیم کے دوران پانی نیچے نکل جائے اور چکن جو ہے نا وہ پھیکا نہ رہے یہاں پہ اکثر یہی گلتی ہوتی ہے کہ سٹیم کرتے وقت بہت زیادہ پانی ہو جاتا ہے بعد میں جب سٹیم ہو جاتا ہے تو وہ پانی جو ہے نا وہ میرینیشن کو اتار دیتا ہے تو آپ نے اس بٹر پیپر کے اندر سراہ کر لینے ہیں اور اس کے اندر ایک بہترین قسم کا فلیور بھی آتا ہے اب یہاں پہ اس کے اوپر ہم ایک اور بٹر پیپر لگائیں گے دوسرا بٹر پیپر لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب پریشر ککر کو بند کریں گے تو جو سٹیم کے چھیٹے گریں گے نا اس کے اوپر پیپر کے اوپر گریں گے اس سے ہمارا جو گوشت ہے نا وہ پھیکا نہیں ہوگا اب یہاں پہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے یہ ویٹ لگانے کے بعد نا تقریبا ہم نے اس کو پچیس منٹ کے لیے سٹیم کرنا ہے تقریبا پچیس سے تیس منٹ اس کو ٹائم دے دیں اور نیچے جو گیس کا فلیم ہے بلکل لو ٹو میڈیم ہے اور اس کے اندر سٹیم بھی بھر ہی ہوئی ہے تو اسی طرح ہم نے سٹیم بھر کے اور تیس منٹ اس کو سٹیم کر لینا تیس منٹ کے بعد اس کو کھولیں گے تو سبحان اللہ دھومیں خوشبویں پورے محلے میں پھیل جائیں گی اب بھی بٹر پیپر اٹھایا تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ دیکھیں کتنا زبردست آج کا ہمارا سٹیم روست شادیوں والا سٹیم روست بغیر آئل کے تیار ہو گیا بغیر آئل کے تو پوسیبل نہیں تھا لیکن میں نے بغیر آئل کے بھی آپ کو تیار کر کے دکھا دیا ہے اب جو جم والے ہیں جو ڈائیٹ کر رہے ہیں یا جن کو آئل کا مسئلہ ہے جو دل کے مریض ہیں ان کا میرے سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں جو جم والے ہیں وہ اس کے اندر سینے کا پیس بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعاوں میں یار رکھے گا اوپر تھوڑا سا لیمو چھڑکے دیں گے اور یہ دیکھیں مکھر ملائیاں بن گیا یہ دیکھو کتنا سافٹ شکریہ اللہ حافظ